وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلُّ نَفْسٍ ذَائِكَةُ الْمَوْتِ صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللَّهُ الرَّبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام وَمُحَزز و محترم حاضرین و سامئے آج کی اسحالِ ثواب کی یہ پروقار تقریب جس میں ہم سب کو حاضری کا شرف و عزاز حاصل ہو رہا ہے مرہوم و مغفور جناب عزت معاب محمد رفیق صاحب رحمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چیلم شریف کے سلسلے میں انعقاد وزیر ہے آپ کے خاندان کے تمام افراد اور خاص طور پر آپ کے بیٹے جن کے اسماءِ گرامی عزیم رضا صاحب نعیم رضا صاحب اور سلیم رضا صاحب اور خاندان کے جتنے افراد ہیں سب سے میں اظہارِ افسوس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی زندگی کی جتنی چھوٹی بڑی خطائیں ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو معافی عطا فرمائے قریب قریب ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ اس زندگی کا اختتام بالاخر موت پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن میں کل نفس زائقت الموت ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے کوئی جان موت سے بچ نہیں سکتی کسی جان کے لیے موت سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے ایک اور مقام پہ اللہ کا فرمان ہے کل من علیہ فان زمین و آسمان کی کائنات میں ذات و صفات الہیہ کے سوا ہر شیع کے لیے فنہ ہونا لکھا جا چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ صرف تیرے رب زلجلال کی ہے حضور مولا علی شیعر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے موت ایک دروازہ ہے اور ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جان کو گزرنا ہے حضور مولا علی شیعر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الموت قدہن کل نفس شاربوہا موت ایک جام ہے موت ایک مشروب ہے موت ایک پیالہ ہے ایسا جام ایسا پیالہ اور ایسا مشروب ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا بڑے بڑے افراد نے اس پر کلام کیے سادی شراضی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی اہم بات کی ہے اور فرمایا ہے مکن تقیہ بھر عمر ناپائدار مباش ہے منس بازی روزگار نہ رہنے والی عمر پہ بروسہ نہ کر اور زمانے کے کھیل سے امن والا ہو کے نہ بیٹھ جو تیرے سامنے دوسروں سے کھیل کھیلتا ہے بہت جلد یہ وقت تجھ پہ بھی لا سکتا ہے کہ تجھے بھی سر کے بر لٹکا دے سادی شراضی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں خیرے کن خیرے کن خیرے کن اے فلان و غنیمت شمار عمر زان پیشتر کے بانگ برایت فلا نہ ماند اے سننے والے شخص نیکی کر نیکی کا وطیرہ اپنا نیکی کی روش اختیار کر نیکی کے راستے پہ چل اور زندگی کی جو گھڑیاں باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں ان کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ عواضہ بلندو کہ فلان شخص نہ رہا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السعید من وہ اذا بغیر ہی سعادت مند نیک بخت اچھے نصیبے والا شخص وہ ہے جو دوسروں سے نصیبت حاصل کرے کسی اور کا جنازہ اٹھتا دیکھے اپنے آپ کو تصبر کرے آج میرا کندہ ہے کسی اور کا جنازہ ہے بہت جلد یہ وقت مجھ پہ آ سکتا ہے کہ میرا جنازہ ہو کسی اور کے کندے پہ رکھاؤ آج کسی کو قبر میں میں اتار رہا ہوں بہت جلد یہ وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے کسی اور کا ہاتھ ہو میرا جنازہ ہو کسی اور کا ہاتھ ہو میری قبر پہ مٹھی ڈالی جا رہی ہو عدیدانِ گرامی قدر وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بھی اس وقت کے لیے تیار کرنا چاہیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے اگر اس بات کو توتے کی طرح رٹھ لیتے ہیں دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے سمجھتے نہیں بھی بات کیا ہوئی ہے سرکار نے فرمایا کیا ہے ہزاروں جنادے اپنے ہاتھ سے خود اٹھائے سینکڑوں افراد کی قبروں پہ مٹھی آپ نے خود ڈالی ہے بڑے بڑے عدیدوں کو بڑے بڑے قریبیوں کو آپ نے خود قبر میں اتارا ہے لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں رہی یاد ہے لیکن اس کا احساس نہیں رہا تو یہ نہ یاد ہونے کے مترادف ذرا گور فرمائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے الدنیا سجن المومن و جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے جس کے لیے جنت ہو وہ تو جنت سے باہر نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا وہ تو جنت سے باہر جانا ہی نہیں جاتا اور جس کے لیے ہو قید خانہ جس کے لیے ہو پریزن جیل ہو کون سا ذرا سی اکر لکھنے والا بندہ جیل میں دل لگا کے بیٹھتا ہے کون وہاں پہ مستقل ٹھکانہ کرنا چاہتا ہے کون وہاں کا ہی اور ہو کے رہنا چاہتا ہے بڑے سے بڑا دنیا دار بندہ بھی ہو اس کو دنیاوی امور میں بڑی اسائش دے کے جیل میں ڈالا گیا ہو وہ بھی جیل میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ ہار قیدی دن گن گن کے گزارتا ہے اس کی نگاہیں دروازے پہ لگی رہتی اس کو انتظار رہتا ہے کاش کوئی غیبی طاقت آئے میری جان چھوٹے کب پروانہ آئے میں رہائی پا جاؤں عدیدانِ گرامی قدر مومن بھی جب دنیا سے رکھتے سفر بانتا ہے اس کے لئے رہائی کا قیدہ رہائی کا ہی اس کو پروانہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے اسی لئے کہا گیا الموت و توفت المومن موت مومن کے لئے توفہ ہے یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں یہ ہمارے آقا محمد عربی کا کلام ہے موت توفہ کیسے بن جاتی موت کیسے توفہ ہوتی ہے یہ بندہ اگر جہنم کے گڑے میں گرائے جائے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ یہ جو تمہیں مظاہر قبریں مٹی کے تودے نظر آتی یہ ایک جیسی نہیں ہوتی ان میں سے بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوتی ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین آپس میں ملتی ہے ایسے زور کے ساتھ جیسے ہاتھ دونوں ملتے ہیں اب وہ بندہ اس کے اندر ٹویسٹ ہو جاتا ہے دونوں طرف کی زمین کبھی مل جائے کبھی گوھر کرو نہ دونوں طرف کی زمین دو چکی کے پاٹھوں کسی چیز کو رکھ کے ایسے پیس دیا جائے یہ حالت ہوتی ہے مرنے والے بندے کی ایک مرتبہ قبر میں جب جاتا ہے دونوں طرف کی زمین آپس میں ایسے ملتی ہے اور بڑے بڑے افراد کی جن کی موت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص ہے اس کی موت پر رب کا عرش حل رہا ہے رب کا عرش علا ہے اس کی موت پر اس کو کیا کیسے علا ہے جب ان کی روح گدری اس کو بھی وجد آگیا کیسا جوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ آپ کھڑے ہوئے ان کی میت کو سرگار نے خود کندہ دیا ہے اور چالیس قدم خود محمد عربی کندہ دے کے چلیں اور فرمایا سرگار نے جو بندہ کسی میت کو مسلمان میت کو چالیس قدم کندہ دے کے چلتا ہے میرا رب اس کی زندگی کے چالیس قبیرہ گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دیتا ہے اس کے لئے ان کی قبر پہ آپ کھڑے ہوئے درہا گوھر فرماؤگی خود قبر پہ کھڑے ہوئے سرگار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے ہی رکھا گیا ہے نا کورمنٹ کو یہ زمین دونوں طرف سے آئی ہے دوڑیے اس کو بھی اسی طرح ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے جائے سرکار کا فرمان ہے ادھر کی جو پسلیاں ادھر دوسری میں گھت جاتی یہ موت ہے فرمایا آئی ایسے کور دوڑ کے آئی اس کے اوپر لیکن جب آگے آئی ہے نا دیکھا ہے کون یہ صحابی رسول آیا ہے سرکار فرما دیں میری نسبت کا حال معلوم وہ ہے نا زمین کو کیونکہ محمد عربی کا صحابی فورا بھی چھٹ گئی یہ قبر جو ہے یہ موت حدیث میں سرکار کا فرمان ہے موت کا آنا ہزار تلواروں کے واروں سے شدید ہے ہزار تلواریں بندے کو لگے زندگی میں موت کانا اس سے بھی سخت کینچیوں کے قطرنے سے بھی سخت آگ میں جلائے جانے سے بھی سخت پانی میں دبوئے جانے سے بھی سخت پھر موت بندے کے لئے توفہ کیسے بن گئی کبھی غور کرو نا میں بھی چلوں تھوڑا بات میں آگے موت پھر کیسے توفہ بن جاتی اگر بندہ مومن ہی نہ ہو اگر بندے نے نیکیاں کی ہی نہ ہو اگر بندے نے قدم نیکی کی طرف بڑھایا ہی نہ ہو پھر موت اس کو کیسے توفہ بنے گی سرکار نے شرط لگائی الموت توفہ المومن ہر بندے کے لئے توفہ نہیں ہوتی مار جاتی ہے آپ دیکھتے نہیں پھر ناک کیا ڈینٹری ہو جاتی بندے کے آنکھ پیچھے دھنس جاتی ہے اس کے پندلی کے اوپر پندلی چڑھ جاتی ہے عسان خطا ہو جاتے ہیں بندے کے مرنے والے کے آنکھ ایسے لگ جاتی ہے تو یہ توفہ ہو تو یوں تو نہیں ہوتا شرط لگائی یہ سرکار نے بندے مومن ہو پھر موت توفہ بنیں گے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نو کو موت آئی اچھل اچھل کے آگے بڑھتے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں ہنستے مسکراتے بادو پھلا دیے کہہ دے اہلن وسہلن ومرحبہ موت تیرا آنا مبارک ہو تو بڑی سوہانے وقت پہ آگئی ہے میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں میں تجھے مرحبہ کہتا ہوں میں تجھے جی آیا نو کہتا ہوں میں تجھے ست بسم اللہ کرتا ہوں آپ بڑھ آگے مجھے اپنی اگوش میں لے ہنستے تھے وجد کرتے ہیں آپ کی زوجہ محسن میں پاس کھڑی تھی فرماتی ہیں موت کو بزیچے اعتفال سمجھتے ہو بچوں کا کھیل ہوتی ہے موت نعرے لگاتے ہیں موت کے وقت تو بندے کے حسان اس کا ہاتھ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بندے کی ناک کی اڈی ٹیڑی ہو جاتی ہیں پھنڈلی کے اوپر پھنڈلی چڑھ جاتی ہیں گال اس کے پچک جاتے ہیں آنکھیں پیچھے دھنس جاتی ہیں تو زندہ ہو پھر بھی مردہ ہی نظر آتا ہے تو آپ نے تو موت کو بھی ایسے کھیل سمجھا ہوا ہے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ مذکرہ پڑے ہیں پہلے مذکرہ رہے تھے فرمایا ناک کی اڈی اس کی ٹیڑی ہو جو مر رہا ہو آنکھی اس کی پیچھے دھنسے جو موت کے گاٹ اترتا ہو نہ میں مرتا ہوں نہ میں فنا ہوتا ہوں نہ میں موت کے گاٹ اترتا ہوں سڑپا کرتا تھا اس سے ملنے جا رہا ہوں میری ملاقات ہوگی میرے رب سے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الموت جسرن یوسل الحبیب علی الحبیب ارے موت ایک پل ہے جس کا کام مارنا نہیں ہوتا جس کا کام ملانا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ادھر والے یار کو ادھر والے یار سے ملا دیا کرتا ہے یہ بندہ مومن ہے اسی لئے کہا گیا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے ہر شخص کو اس بات کا خیال لکھنا ہے بندہ مر گیا ہے انتقال ہو گیا ہے بندے کا اب اس کے پیچھے کوئی شیئے جا سکتی کبھی گوڑ کرو نہ مرنے والے کے پیچھے کوئی چیز جائے سکتی حدیث میں فرمایا سے تین چیزیں جاتی اس کا مال اس کے رشتہ دار اس کے عدید و اکارب اس کا عمل فرما دے دو چیزیں پہنچتی کبر تک کون کون سی شہ ہے مال جاتا ہے کبر تک آپ کا بھی جائے گا میرا بھی جائے گا درہ گوڑ کرو مال کمانے والے غلط دندے اختیار کرنے والے رشوت کھانے والے سود کھانے والے غلط طریقوں سے بینکرپسی کر کے مال دبا جانے والے حکومت سے قرض لے کر پھر ماف کروانے والے فرمایا حدیث میں سرگار نے دو چیزیں تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں اس کا مال کیا مکان اٹھ کے چلا جاتا ہے بولیے کیا اس کے پیچھے بینک دوڑ بڑتا ہے پیسے بڑے دس کے بعد دوڑو کیا شہ جاتی مال کتنا جاتا ہے وہ چار پائی جس میں رکھ کے لے جاتے ہو بس یہ اس کا اثاثہ ہے سمجھو نہیں کیا آپ نے میری بات کی در گوڑ کرو نا محفل میں آئے بیٹھے ہو یہ محفل سمجھنے کے لیے ہوتی سمجھانے کے لیے ہوتی اگر توجہ ہی نہ کرو گے تو پھر کیسے مسئلہ سمجھ جائے گا یہ مسئلہ ہے بڑا زندگی کا حدیث میں فرمایا گیا ہے جو بندے جانمی ہو جائیں گے نا جانم میں گر پڑیں گے ان سے بندے پوچھیں گے کیا ہو گیا تمہیں اچھے بلے بندے تھے اکل مند دنیاوی امور میں بڑے ماہر تھے بڑے بڑے کپڑے بڑے بڑے شکل و صورت والے بندے تھے آپ بڑے بڑے اُلجے مسائل کو آنکھ جبگنے سے پہلے حل کر جاتے تھے کیا ہو گیا جنم میں آ پڑے ہو کیا ہوا تم کو آگے سے کیا کہیں گے قرآن کہتا ہے لو کننا نسماؤ او ناکلو ما کننا فی اصحاب السائیر جنم میں پڑے پڑے کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا کاش ہم نے سمجھا ہوتا ہم نے سنا ہی نہیں سمجھتے کیا پہلا مرلا کیا سننا تو اگر کوئی بات ہی نہیں سنتا ابھی گوھر ہوا نہیں میری بات کی طرف آپ نہیں نہیں چھوڑا سسار لاتے ہوں ممولی سا یہ مرے پڑے بندے ہوتا ہے زندہ لوگ ہوتا ہوں مہیتے تو نہیں ہوتا کیا مہیت ہو کبرے تو نہیں ہوتا اچھے بھلے انسان اللہ کے کرم سے ہوش عواص بھر کر آرد رکھ اور کرو نا میں کیا کہتا ہوں وہ جنم میں پڑے پڑے کاش ہم نے سنا ہوتا کاش ہم نے سمجھا ہوتا نسماؤ او ناکلو نسماؤ ہم سنتے ناکلو ہم سمجھتے سمجھنا بعد میں ہے سننا پہلے اسی لئے یہ جو بندہ گنگا ہوتا ہے اس کے لئے کیا اصول ہے ابھی کیوں گنگا ہو گیا ہے جو زبان نہیں ہوتی ہے زبان تو ہوتی ہے پوری اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو کان سنتے نہیں وہ سمن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بکمن ہو جاتا ہے سنتا نہیں سنتا ہی نہیں بات اس کے کان میں پڑتی نہیں بچارے کے جس کی وجہ سے پھر اس کو بولنا نہیں آتا اسی طرح یہ سننا پہلے ہے جو سنتا ہی نہیں وہ سمجھے گا اللہ کہتا ہے قرآن میں فرماتا ہے مَا كُنَّا فِيَا صَحَابِ السَّعِيرِ کہتے پھر ہم اگر سن لیتے سمجھ لیتے پھر جنم میں آتے آگے اللہ کا بھی محولہ سنو فِرَ اللَّهُ فُرَوَدَ فَاتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ آج اپنے گناہ کا اطراف کرتے کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے جنم میں آ پڑے ہو مر گئے ہو آپ جنم جلا رہی ہے تم کو فَاتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ اب اپنے گناہوں کا اطراف کرتے فائدہ کیا پھر پستاوت کیا ہو پستائے کیا ہو جب چڑیاں چک دیں کھیت کھیت ہی ختم ہو گیا جان ہی نکل گئی اب پشتانے کا کیا فائدہ ہے اللہ کا سسنو کیا فرمائے فَسُوْقَلْ لِهَا صَحَابِ السَّعِيرِ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب ہوتا ہے آنکھ سے دور ہو جا ایک مطلب یہ ہے لے جا اس کا چھوڑ اس کی بات کو ایک مطلب یہ ہے لعنت ہے رب کہتے ہیں ان پہ لعنت ہو اب اب سمجھا جاتے جب سمجھانے آتے تھے دھیان دھیان نہیں کرتے تھے جب ہم نے نبی پیجے نہیں توجہ کی ان کے نمائندے پیجے نہیں توجہ کی سنانے والے آئین نہیں سنا اب جنم میں پڑھ کے کہتے ہیں میں سنتا میں سمجھتا فَسُوْقَلْ لِهَا صَحَابِ السَّعِيرِ یہ قرآن ہے رب کا میں اپنی درست نہیں کہہ رہا غصہ نہ کرنا میری بات رب کہتے ہیں لعنت ہو دو پھیوں پر عدید آنے گرامی قدر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں زندگی پڑھی ابھی توجہ بوری میری طرف ہو ہی نہیں آپ کی آپ کی اکل کوئی مجھے بہت انچی لگ رہی ہے آپ کی کوئی دانائی بہت انچے درجے کی ہے کہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے میری بات حضرات یہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے سرکار فرماتے ہیں مر جانے کے بعد تین چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں آپ کا بھی کریں گی میرا بھی فرمائے دو قبر کے آگے رک گئی ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں ان میں سے پہلی مال ہے جس کو کما کما کے رکھا ہم نے جس کے لیے کبھی دھیان نہیں دیا حلال کا حرام کا ہے کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ کیا کرنے لگے ہیں اور وہ مال بھی سارا تیرے ساتھ نہیں جائے گا کیا شاہ جائے گی تیری گاڑییں نہیں اٹھ کے جلی جائیں گے بچال تو بھی اس کی قبر پہ گھڑی ہو جا جائے گا تیرا بینک نہیں اٹھ کے جائے گا بے قبر پہ آ جائے گا تیرے مکانات تیری بڑے بڑے محلات نہیں جائیں گے چار پائی لے کے جائیں گے یہ مال ہے اس کو اوپر چادر ڈالی گئی ہے یہ مال ہے پھر میں پیچھے آ جائے گا دوسرے کون ہے اہل و ایال تیری ماں تیرا باپ ہم سب کے بین بائی رشتہ دار عدید و اکھار اب قبر تک جائیں گے فرمائے یار جیو آلوہو امالوہو قبر پر قبر تک جائیں گے پھر ادھر سے لوٹ آئیں گے پھر رات آئے دن آئے صبح آئے شام آئے اندھی آئے آندھی آئے توفان آئے بارس پر سے تجھے کوئی پوچھنے نہیں جائے گا تو پڑھا ادھر ہی تیری قبر میں تو پڑھا ہوا ہے فرمائے یبکا ماہو امالوہو ایک چیز اس کے ساتھ رہتی وہ کیا ہے عمل تو جو چیز تمہارے ساتھ رہنے والی ہے اس کو اگر چھوڑ دیں درہ گوھر کرو نا جو ساتھ نبانے والی ہے قرآن کہتا ہے حدیث کہتا ہے یہ نبائے گا تیرا ساتھ اس کو چھوڑی ڈالو تو جو ساتھ نبانے والے نہیں ہیں ان پہ زندگی برباد کر ڈالو قرآن کہتا ہے یا یوہلذین آمنوا علیکم انفسکم امان والو اپنی فکر کرو ابھی توجہ میری طرح وہ ہی نہیں پوری آپ کی گرمی نے آپ کو بہت دبایا ہوا فرمائے اپنی فکر کر ہمارا کیا ہے ہم اپنی نہیں کرتے لوگوں کی کرتے لوگوں کی فکر ہم کو پڑی ہے اپنی نہیں کرتا اگر خود ہی مر گئے کسی اور کو کیا بچائیں گے کبھی غور کرو یہ جو ہمارے بندے جہاز میں سفر کرتے ہیں ان سے پوچھو نہ کہ دیکھے کبھی جہاز کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جس میں آکسیجن کم ہو جائے پھر تیرے اوپر ماسک گرے گائے ساتھ تیرے بچے بھی اب جو وہ بچارے ماسک نہیں پہن سکتے تو فرمایا بھئی کیا کر ماسک اس کو پہنا پہلے بچوں کو کہتے ہیں نہیں 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 کہتے ہیں نہیں نہیں بچوں کو تُو پہنانے لگا تو آپ ہی مر جائے گا پہلے آپ پہن تاکہ تُو بچے جب تُو بچ گیا پھر بچوں کو پہنا سکتے ہیں میں سمجھا نہیں سکا کیسے سمجھا پہلے آپ ماسک ڈال تاکہ تیرے حواظ بر قرار رہے ہیں تاکہ تُو خود بچے اگر تُو بچ گیا پھر بچوں کو پہنانا پھر ساتھ بیٹھے مہدوروں کو بوڑوں کو جوانوں کو بچوں کو پہنانا خود بچ جائے گا لوگوں کو فائدہ دے گا اگر تُو خود ہی مر گیا عمل اچھے کر تاکہ تُو قیامت کے در بچے خود بچے پھر سوارس کرے یہ میرا بھائی ہے مولا اس کو بھی چھوڑ یہ میرا بیٹا ہے اس کو بھی چھوڑ اگر تُو خود ہی جنمی ہو گیا پھر سننا قرآن کیا کہتے ہیں اللہ خلعہ یوم آئی دن قیامت کے دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے ابھی آپ کی میں آنکھیں پھرتی دیکھتا ہوں اس کا معنی ہوتا بھئی ان کو سننے کی ضرورت نہیں اس کا معنی ہوتا بھئی سمجھنا نہیں چاہتے ہم یا پھر سمجھتے ہم بھئی ہماری بات سمجھ میں نہیں آرہی اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے چلو یہ تو بات سمجھ میں آئی بھئی ساتھ نہیں دیتا پہ دشمن ہی تو نانا جرے دوست ہے جن کے لئے خون پسینہ ایک کر جاتے ہو جن کے لئے کبھی بندہ گولیوں کو بزشلنی بھی ہو جاتا ہے جن کے لئے بندہ کڑکتی دھوپ میں ننگے پاؤں کڑا ہو جاتا ہے جن کے لئے دوست سابھ آئے ہیں ایم پی اے سابھ آگئے ہیں ایم اے سابھ آگئے ہیں کریں گے کیا سن لو قرآن نے فیصلہ کی ہے چودری سابھ آگئے ہیں فلاں آگئے فلاں یہ خلیل کی جمع ہے اخلاؤ اخلاؤ احباؤ کے بزن پہ آتی اس کو کہتے ہیں یہ جمع مقصر ہے یہ آپ کے لئے تو نہیں کوئی مولوی بیٹھا ہوتا اس کو سمجھ آئیے یہ کیا جملہ ہے جمع مقصر ہے اخلاؤ اس کے اوپر الحفلام لائیں جمع کے اوپر الحفلام آئے تو مطلب کیا ہے کہتے ہیں ایک بھی دوست ایسا نہیں جو تیرے ساتھ نبائے اللہ المتقین مگر پرہیزگاروں سے دوستی لگی ہو تو وہاں بھی نبا جائیں گے تیرے ساتھ یہ میاں محمد دوستی عرب ہے